بسم اللہ الرحمن الرحیم سکول بیس ایسیسمنٹ 2023-24 کلاس ایٹ کی جونٹ سے اسلام جیاد کے لیے آسے فائنل ٹرم کا ایمپورٹنٹ گیس پیپر ہے اس کو اسی اوڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کا یہ پارٹو ہے پارٹ ونڈ کی اوڈیو کوئی لنک آپ اوڈے کی ڈسکرپشن مل جائے گا سوال نمبر ون جونٹ سے ہے اسکان سرائے گا سی والا حضرت محمد رسول اللہ خاتم و نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قویسٹن نمبر 2 جونٹ سے ہے اسکان سرائے گا بی والا اب اس سے نیکسٹرہ قویسٹن نمبر 3 اسکان سرائے گا سی والا قویسٹن نمبر 4 اسکان سرائے گا اے والا اس سے نیکسٹرہ قویسٹن نمبر 5 جسکان سرائے گا سی والا دعا کے نیکسٹرہ قویسٹن نمبر 6 ایسی تقدیر جو تبدیل نہیں ہوتی کہلاتی ہے دی والا تقدیر مبرم اب اس سے نیکسٹرہ قویسٹن نمبر 7 جسکان سرائے گا بی والا تقدیر ملک کہ نیک عمل اور دعا سے بدل جاتی ہے تقدیر مولک نیکسٹر نمبر ایٹ آخرت کا لفظی معنی ہے اسکان سرائے گا دی والا بعد میں آنے والی چیز قویسٹر نمبر ایٹ نائن جوان سے اسکان سرائے گا دی والا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قویسٹر نمبر ٹین اسکان سرائے گا دی والا خشیتِ الٰہی نیکسٹر نمبر الیون اسکان سرائے گا سی والا خوشحالی قویسٹر نمبر ٹویلو اسکان سرائے گا اے والا لابائک اللہم اللہ بائک نیکسٹر نمبر تھرٹین جسکان سرائے گا بی والا وقت کی پبندی کرنے کی قویسٹر نمبر فورٹین اسکان سرائے گا بی والا ایمان قویسٹر نمبر ففٹین اسکان سرائے گا اے والا عبداللہ بن آبی قویسٹر نمبر سکسٹین فاتح حیبر سے آپ کے ذہن میں جو شخصیت آتی ہے دی والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نیسٹ ہے قویسٹن نمبر سیونٹین جس کان سرائے گا اے والا حکمت عملی کی وجہ سے قویسٹن نمبر ایٹین اس کان سرائے گا اے والا نبی کریم خاتم اللہ بین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و احوال و عدات نیسٹ ہے قویسٹن نمبر نائنٹین جس کان سرائے گا دی والا شرم و حجا قویسٹن نمبر ٹونٹی اس کان سرائے گا سی والا بن و مخزوم قویسن نمبر 21 اسکان سرائے گا سی والا مساوات کو 22 اسکان سرائے گا سی والا اتحاد 23 اسکان سرائے گا سی والا بدگمانی 24 اسکان سرائے گا سی والا مضمت قویسن نمبر 25 اسکان سرائے گا بی والا یادت کرنے والے کے لئے قویسن نمبر 26 اسکان سرائے گا اے والا حضرت دعود علیہ السلام قویسن نمبر 27 نقاہ کے اتبار سے آخری ام المومنین کا نام ہے دی والا حضرت سیدہ میں مونہ بننت حارس رضی اللہ تعالیٰ نہا قویسن نمبر ٢٨ی ایٹ اس کانسر آئے گا سی والا حضرت امام سلسین رضی اللہ تعالیٰ نہا قویسن نمبر ٢٩ی نائن کانسر آئے گا سی والا خندق خودنے کا تھرٹی والے کانسر آئے گا بی والا نفس کی تھرٹی ون اس کانسر آئے گا اے والا اور تھرٹی ٹو کانسر آئے گا اے والا یہ تھی اس کی اوبجیکٹیو اب اس کے سبجیکٹیو کے لئے اسے امپورٹنٹ پیسن کرتے ہیں عقیدہ تقدیر سے کیا مراد ہے اس کان سے رہے گا دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے علم و حکمت کے مطابق انجام پاتا ہے اس بات پر یقین رکھنے کو عقیدہ تقدیر کہتے ہیں اب اس سے نیکسٹ آجے گا انسانی شخصیت کی تمیر میں عقیدہ تقدیر کی اہمیت واضح کریں اس کان سے رہے گا عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے سے انسانی شخصیت کی تمیر ہوتی ہے انسان کا اللہ پر توقع مضبوط ہوتا ہے انسان فخر و غرور سے اجتناب کرتے ہوئے اپنی کوشش کرتا ہے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اس سے نیکسٹ رہے گا تقدیر کے بدلنے میں دعا کی اہمیت کا جائزہ لیں انسان کے نیک عمل اور دعا کی وجہ سے تقدیر بدل جاتی ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اب اس سے نیکسٹ آجے گا بدگمانی کا معینی اور محفوم واضح کریں بدگمانی کا لفظی معینی بے جانشہ کرنا اور بڑا خیال کرنے کے ہیں کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی منفی رائی یا اندازہ قائم کرنا بدگمانی کہلاتا ہے اس سے نیکسٹ آئے گا اسلام دوسرے کے بارے میں حسن ازان رکھنے کے حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے جو آپ آئے گا اسلام میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں حسن ازان رکھیں اور کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو کیونکہ بدگمانی ایک اخلاقی برائی ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے کے بارے میں شکوک و شعبات کا شکار ہو کے صراطی مستقیم سے ہٹ جاتا ہے اب اس سے نیکسٹ آئے گا اسوہ نبی خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں حسن ازان کے حوالے سے کیا سبق ملتا ہے اسوہ نبی خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں بدگمانی سے بچنے اور اچھا اخلاق تیار کرنے کا سبق ملتا ہے اس طرزی عمل کو معاشرے میں پروک دینے کی ضرورت ہے جیسے ایک بدری صحابی کے بارے میں نبی کریم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جور ہوئی اختیار فرمایا اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی معاملہ درپیش تو اس کے اندر دوسرے کے متعلق اچھا گمان رکھے اسی طرح دوسرے کو خوش کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے اگر ان چیزوں کے اختیار کر رہے تو ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے اب اس سے نیکسٹ آئے گا سچے اور امانتدار تاجر کی عظمت کے بارے میں کوئی ایک حدیث مبارک لکھیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سچہ اور امانتدار تاجر کیامت کے دن انبیاء شہدہ اور صدقین کے ساتھ ہوگا اس سے نیکسٹ آئے گا اسلامی تعلیمات کے مطابق تجارت کے عداب یہاں سے لے کر یہاں تک آئے گا اس کیانسر اب اس سے نیکسٹ آئے گا تجارت کو اسلام کے مطابق ڈالنے کے کیا لیے کیا کرنا چاہیے اس کیانسر آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک اب اس سے نیکسٹ آئے گا یہ قویسٹن دیا ہوا ہے جس کا جواب آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک اس سے نیکسٹ آئے گا نبی کریم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دعوت و تبلیغ کی اہمیت بیان کریں اس کا جواب آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک اب اس سے نیکسٹ آئے گا نبی اکرم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عمر بالمعروف اور نحی المنکر کے طرزی عمل سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کانسر آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تھے اس کے امپورٹنٹ کوسٹن اور ایم سی کیوز اللہ حافظ